وہ سونی پتھ میں پہلوانوں کے مدے پر کچھ دیرے مہا پنچائت شروع ہونے جا رہی ہیں منڈلانا میں بلائی گئی مہا پنچائت پور گورنر سیدھپال ملک جہن چودری شامل ہوں گے گرنام سنگھ چڑھونی بھی مہا پنچائت میں شامل رہیں گے منڈلانا اکھیل اسٹیڈیم میں مہا پنچائت کا آئیوجن کیا گیا ہے تو ابھی دو دن پہلے جو پنچائت تھی وہ تھی کرکشتر میں اور اب سونی پتھ میں پہلوانوں کے مدے پر تھوڑی دیرے مہا پنچائت ہونے والی ہے منڈلانا میں یہ مہا پنچائت بلائی گئی ہے پور گورنر سیدھپال ملک جہن چودری شامل ہوں گے مریانا کے منڈلانا گاؤں میں آج پہلوانوں کے نیائے دلانے کے لیے سرو جاتی ہے پنچائت بلائی گئے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر منچ تیار ہے پویترے کے سے اگر بات کی تو اس سرو جاتی ہے پنچائت میں جمہو کشمیل کے پور گورنر ستیپال ملک اس کے علاوہ گورنان سیدھپال چڑھویں جو کی کسان نیتا ہیں جہن چودری اور آجات سماج پارٹی کے راشتری ادھیاک چندر سکھر راوڑ یہاں پہ پہ پہنچیں گے اور پہلوانوں کے سمرتن میں یہاں پہ آج پنچائت کی جائے گے اور اپنی طرف سے سبھی لوگ سمرتن دیں گے اور آگے کی لڑائی کو لے کر کے اپنی بات رکھیں گے جہن چودری نے بھی ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے کہ وہ آج منڈرانہ میں پہنچیں گے اور یہاں پر آ کر کے سرو جاتی ہے پنچائت میں شامل ہوں گے اور پہلوانوں کو نیائے دلانے کے لیے سرکار کو آگے کیسے طریقے سے گرہ جائے اس کو لے کر کے آج اعلان کیا جائے گا چونکہ اگر بات کیا تو کورکشیتر میں جیسے طریقے سے ایک خواب پنچائت ہوئی ہے وہاں پہ نو تاریخ تک کو سرکار کو ایلٹی میٹم دیا گیا کہ سرکار یا تو بات چیت کریں یا پھر بریش بوشڑ سر سنگھ کی گرہبتاری کریں انیتان نو تاریخ کے بعد پہلوانوں کو ایک بار پھر سے جنتر منتر لے جا کر کے تمام سارے جو خواب چودری ہیں وہ بیٹھا دیں گے لیکن اس کے بعد اگر آج بات کہے تو منڈرانہ میں یہ پنچائت اجید کی جا رہے ہیں جس میں اگر بات کہے تو تمام سے راجنیتک دل کے لوگ بھی آ رہے ہیں اور اپنی طرح سے سمرتن دیں گے پہلوانوں کو لے کر کے اپنی بات کہیں گے اور بریش بوشڑ سر سنگھ کی گرہبتاری کو لے کر کے بھی بات کہیں گے اور یہاں پہ جو پنچائت ہوگی اس میں سابطور پہ کہا جائے کہ سرکار اگر بریش بوشڑ سر سنگھ کی گرہبتاری نہیں کرتی ہے تو آگے کس طرح سے آندورن کرنا ہے آگے کس طرح سے پہلوانوں کے سنگھے کر کے آگے بڑھنا ہے اس بات کو لے کر کے یہاں پہ تمام سارے راجنیتک دل کے لوگ اپنی بات رکھیں گے اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا الٹی میٹر میں یہاں سے دیا جاتا ہے کیا چیتونی سرکار کو دی جاتی ہے اور کس طرح سے آگے پردرشن کے لیے تمام سارے نیتا یہاں پہ کہتے ہیں کشن درمترنگ ساتھ انداشتیواری ایوپینگا مونڈرانہ خریانہ اور چلیں سیدھے رو کرتے ہیں سونی پت کا ویناس ہمارے ساتھ بنے ویناس یہ جو مہا پنچائت بلائی گئی ہے کون کون سے مہترپور لوگ اس میں آ رہے ہیں اور کیا مددہ یہاں رہنے والا ہے کس طریقے سے چیزیں سامنے آئیں گے تیتے کیا دیش آپ کو منچ دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے یہ مونڈرانہ گاؤں ہے سونی پت چلے کا اور یہیں پہ آج اگر بات کے مستار و جاتی ہے پنچائت بلائی گئی ہے اس میں رالوت کے راشتری اتک جہن چودری پہنچیں گے اور رالوت کے کئی ویدھائیہ بھی پہنچیں گے جہن چودری کے ساتھ رالوت کے جو اترپردیش میں نو بھی دائیک ہیں ان میں سے تقریباً پان سے چھے بھی دائیک جہن چودری کے ساتھ یہاں پہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ جمہو کشمیر کے پورو گورنر ہیں ستیپال ملک وہ بھی یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور کسان نیتا ہے گورنام سنگھ چڑھونی وہ بھی یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور چندر سیکھر رامر جوکی اگر بتائیں اجاز سماج پارٹی کے راشتی اترکش ہے وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں بتائیں یہ چارہ کہ سبھی نیتا یہاں پہ آ رہیں گے اور اپنے باتیں رکھیں گے اور آگے کس طریقے سے آندولن کرنا ہے اس بات کو لے کر کے اب اسپشٹ کریں گے کیونکہ جس طریقے سے ہریادہ کے کچھتر میں جب کھاپ پہنچہ ہے تو وہاں پہ نوتاری تک کلٹی میٹم دیا گیا ہے لیکن آج یہاں پہ راجنیتک دل کے لوگ آ رہے ہیں سماج پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں تو وہ اپنی بات رکھیں گے کس طریقے سے آگے پہلوانوں کو نیائے دلانے کے لیے وہ لوگ آندولن کریں گے کیونکہ سبھی کا مقصد ایک ہے کہ بریش بھوشل سرال سنگ کی گرفتاری کی جائے جب تک بریش بھوشل سرال سنگ کی گرفتاری نہیں کریں گے تب تک آندولن چلتا رہے گا یہ بانگ سبھی لوگ ایک ساتھ کر رہے ہیں تو آج یہاں پہ جہن چودری بھی پہنچیں گے کہ کچھ لوگ ابھی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں ابھی جو سمجھ دیا گیا ہے یہاں پہ تقریباً ساڑھے بارہ مجھے قریب جہن چودری یہاں پہنچیں گے ان کے ساتھ رالوت کی ودایق پہنچیں گے اور جو تمام سارے انہیں نیتہ ہیں وہ بھی پہنچیں گے تقریباً ابھی ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے تو لیا جاں ابھی جو آج مردانہ میں ایک مہا پنچائت بلائی گئی ہے کیا یہ دو دن پہلے والی خواب سے الگ ہیں یہ لوگ یا یہ لوگ وہاں بھی گئے تھے یہاں بھی ہیں یہ الگ الگ جو پنچائتیں ہو رہے ہیں یہ کیا مطلب اس کا دیکھیں جو دو دن پہلے کچھتر میں خواب ہوئی تھی اس سے الگ ہے یہ پنچائت الگ الگ طریقے سے جو تمام سارے سروجاتی کے لوگ ہیں وہ پنچائت کر رہے ہیں الگ الگ گاؤں پنچائت ہو رہی ہے اور الگ الگ نیتاؤں کو بلائی جا رہا ہے لیکن سب کا مقصد ایک ہے کہ کس طریقے سے پہلوانوں کی لڑائی میں شامل ہویا جا چونکہ کچھتر میں تمام سارے خواب چودری پہنچتے ہیں یہاں پہ راجنے تک دل کے لوگ آئے گے رالوت کے راشتری ادھیک جیسے کی آ رہے ہیں جیسے کورنا تک چڑھونی آ رہے ہیں اور انہیں سارے جو راجنے تک دل کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں تو جو کچھتر میں خواب پنچائت ہو رہی تھی وہ الگ ہے اور یہاں پہ اگر بات گئے تو یہ پوری طریقے سے علاق ہے چونکہ راکھش ٹکیت نے بھی اعلان کیا کہ نو تاریخ تک آگر باتچیت کا راستہ نہیں کھلتا ہے نیائے نہیں ملتا ہے بریش بھوشہ صلی اللہ کی گرفتہ ہی نہیں ہوتی ہے تو گاؤں گاؤں میں پنچائت آئے ہو جاتے ہوگے اور گاؤں گاؤں میں لوگ پہنچیں گے تو یہ اعلان راکھش ٹکیت نے بھی کیا تھا آج اگر یہاں پہ بات گئے تو آج جہن چودری یہاں پہ پہنچیں گے چدر سے کر رہا ہوں پہنچیں گے اور تمام سارے انہی نیتہ یہاں پہ پہنچیں گے اور مقصد سب کا ایک ہے کہ پہلوانوں کو لڑائی کو آگے کس طریقے سے لے جائے اب دیکھنا ہے کہ پہلوان کس طریقے سے اپنے لڑائی کو لے جاتے ہیں کہ پھر پنچائت کچھ اور کری ہے آج یہاں پہ مڈلانا ہے جب پنچائت کچھ اور کری ہے تو نظرے بنائے رکھے گا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی